السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللہ عنوالغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلاة والاہ الی امام بعد ناظرین جیسا کہ آپ باقبر ہیں کہ اس سال انہنا میں جنت البقی کو سو سال پورے ہو رہے ہیں یعنی سن تیرہ سو چوالی سجری میں جس کام کو وہابی نجدیوں کے ذریعے انجام دیا گیا تھا اور آئی میں بقی کی قبر ویران کی گئی شہزادی عالم کے روزے کو مسمار کیا گیا امول بنین کے مزار کو تباہ و برباد کیا گیا بہت سے آسحاب پیامبر اور ازواج پیامبر جو بقی میں مدفون ہیں ان سب کی قبر کو تاراج کیا گیا جس کے بنیاد کے اوپر مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے لیکن یہ سو سال پورے ہو گئے ابھی تک ہمارے مطالبے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا لہذا اس بار شد دھومت کے ساتھ ہم سب آٹھ شوال کو جو منعقد کیا جا رہا ہے پروریم احتجاج کے عنوان سے جگہ جگہ امسال بنارس میں بھی شہر بنارس میں بھی تمام مومنین اکرام انجمن حیدی کے زیر سایہ نکلنے والے جلوس میں کثیر تعداد میں شرکت فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہم بے غیرت قوم نہیں ہیں ہم غیرتدار ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اپنی غیرتوں کا اظہار کرتے بھی ہمیں اپنی آوازیں احتجاج کو پرند کرنا چاہیے ویسے تو امید ہماری امام زمانہ جلالہ تعالی فرجہ شریف سے وابستہ ہے کہ انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے تو یہ ساری چیزیں اپنے نصیب کو پہنچیں گے لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دریں ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں لہذا ہم کو اقدام تو کرنا ہے مطالبہ تو کرنا ہے کاش یہ سعودی عرب کے حکمرانوں کے دل میں بات بیٹھ جائے اور وہ ان تاراجی قبور کے اوپر پھر بقا تیار کریں اور ایک نیا روضہ تعمیر ہو سکے اور اس انداز میں جو ویران قبریں پڑی ہوئی ہیں وہاں رونقیں آ سکیں ایسے بھی ہم سب زیارت کے لئے وہاں جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں فرجات کرتے ہیں بقا کرتے ہیں لیکن اجڑ ہوئی قبر دیکھ کر ہمارے خون کے آنسو نکلتے ہیں اس لئے کہ یہ وہ مشاعر ہیں جن کی تعظیم کا قرآن مجید نے ہم کو حکم دیا ہے جو شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں وہ ان کے دلوں کی پاکستگی اور ان کے دلوں کی تقویٰ کی علامت ہے لہذا ہمیں اس بات کی طرح متوجہ ہونا چاہیے بہت سی چیزوں کو صرف یہ کہہ کر کہ نہیں آپ دیکھیں دیگر قومیں بھی اپنی تاریخی چیزوں کو وہ تاریخی آثار کو محفوظ رکھتے ہیں نجانے عالم اسلام کیوں خواب میں پڑا ہوا ہے کہ اپنی تمام وہ چیزیں جو تاریخ اسلام سے مربوط اور وابستہ ہیں جن سے اسلامی حقیقت کے اوپر ایک روشنی پڑتی ہے مثلا مسجد فسیخی میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس مسجد کی زیارت کی ہے لیکن بعد میں دوسرے سال جب گیا تو پوری مسجد فسیخ کو سڑک پر بدل دیا گیا برباد کر دیا گیا سعودی حکمران کو نجانے کیا ہو گیا کہ سارے آثار کو مٹاتے جا رہے ہیں ہماری دربردانہ اپیل ہے کہ وہ اس کی تعمیر کے سلسلے سے اور ان آثار کے تحفظ کے سلسلے سے اقدام کریں اس سے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے قلوب کو بہرحال متوجہ کرتی ہیں کہ وہ مذہب سے وابستہ رہے دلچسپیوں سے رہے تاریخ اسلام کی حقیقتوں سے وہ آشکار ہوتا آشنا ہوتا رہے لہذا ہمیں اس سلسلے سے اپنی آوازیں احتجاج بلند کرنی ہے میں پھر ایک بار پھر ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ کثیر تعداد میں اس انجون حیدی کی جانب سے نکلنے والے جلوس آزا میں شرکت فرمائیں اور اپنی آوازیں احتجاج کو رقم کریں پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان اس وقت جی رہے ہیں ان سب کو آوازیں احتجاج بلند کرنی چاہیے بلخصوص عالم تشریعوں میں جہاں جہاں افراد جی رہے ہیں وہ یہ پرنام کر رہے ہیں کہیں کم سے مجالیس ہو رہا ہے کہیں جلسہ ہو رہا ہے کہیں احتجاجی نشیست ہو رہی ہے کہیں جلوس نکالا جا رہا ہے تاکہ ہماری آواز شاید ان تک پہنچ جائے اور اگر ان تک نہیں پہنچتی تو کم سے کم بارگاہ پروردگار میں سرکروت ہو سکیں کہ ہم نے انس کی حجتوں کے لیے ہم نے ان افراد کے لیے جو اس کی جانب سے نمائندے ہیں اپنے آوازیں احتجاج تو بلند کی ہے ہم سے اگر کچھ نہیں ہو سکتا کم سے کم آوازیں احتجاج بلند کرنا یہ تو ہمارا ایمانی اور اخلاقی فریدہ ہے میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں پروردگار سارے مومنین کو صحت و سلامتی و تندرستی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ توفیق فراہم فرمائے کہ وہ اس جلوس میں اور ان چلسوں میں قصیر تعداد میں شریک ہو کر اپنے آوازیں احتجاج کو رقم کریں پاک رو دعوانا الحمدللہ رب العالمين